بچے فیکٹریوں کے اندر مشینوں کے ساتھ بھی پیدا ہو سکتے ہیں آپ بچے کے اندر چینجنگز کر سکتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے کی رنگت اس کو ہم نے کالا کرنا ہے اس کو وائٹ کرنا ہے اس کو گندمی کرنا ہے اس کو کوئی بھی کلر کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کی آنکھوں کا کلر گرین ہو ریڈ ہو پنک ہو برون ہو کسی بھی کلر کا آپ کر سکتے ہیں آپ اس کے ناک کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں کان بھی اپنی مرضی کے ساتھ چھوٹے بڑے کر سکتے ہیں اندر باہر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ بچے کی جو ہائٹ ہے اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں آپ بچے کا جو دماغ ہے اس کو بھی اپنی مرضی کے ساتھ تیز بھی کر سکتے ہیں سلو بھی کر سکتے ہیں ایوریج بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست حمدہ السلیم چودری ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جیسے بچوں کو اب تک مائے جنم دیتی آ رہی تھی اب اس کے ساتھ ساتھ بچے فیکٹریوں کے اندر مشینوں کے ساتھ بھی پیدا ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ایک یہ بہت ہی بڑی خبر ہوگی ہاں اب یہ ممکن ہے اگر ہم کچھ سال پہلے کی بات کریں جو کھیتی باری تھی وہ بیلوں کے ترک کی جاتی تھی تو پھر تھوڑی سی جدت آئی وہ ہی کھیتی باری مشین کے ساتھ ہونا شروع ہوگی تو اس کے ساتھ تھوڑی سی پھر جدت آئی سائنس نے ریسرچ کی جو ایک سال کے اندر دو فصلے ہوتی تھی اس کو چار میں کنورٹ کر دیا پھر سائنس نے تھوڑی سی اور ریسرچ کی اور اس کی پر کام کیا تو پودوں کے آپس میں کروسنگ ہونا شروع ہوگی پھر تھوڑی سی اور ریسرچ کی اور کام کیا پھر بے موسمی جو فصلیں تھی بے موسمی جو سبزیاں تھی وہ بھی آنا شروع ہوگی اگر ہم سائنس کی بات کریں یہ تین لفظوں کے پر آ کر ختم ہو جاتی ہے یہ کیا سے شروع ہوتی ہے اور کیوں کے بعد اس کی تشریف سٹارٹ ہو جاتی ہے اور کیسے پر آ کر یہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ان اللہ علا کلی شہین قدیر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے تو پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر ہم بات کریں کہ سائنس نے مشین کے ساتھ بچوں کی پیداوار کیسے ممکن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن امجید میں کہا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا علاج ممکن ہے سوائے موت کے موت کا کوئی حل نہیں اس کے علاوہ ہر چیز کا سلوشن دنیا میں ہی آویلیبل ہے اگر ہم بات کریں یہ مشینی بچوں کی یہ بچے کن کے لیے مفید ہیں یہ ان عورتوں کے لیے ضرور مفید ہیں جو مطلب بانچپن کا شکار ہیں اس کے ساتھ ان عورتوں کے لیے بھی بہت مفید ہیں جو بہت سی مرض میں مبتلا ہے اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ بات کریں یہ ان عورتوں کے لیے بھی بہت مفید ہے جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہے اور بچے رہنے سے آوائیڈ کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جہاں میں کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر اٹامک کے ایکسپیریمنٹس کیے گئے وہاں پر جو بچے ہیں وہ یا تو مزور پیدا ہوتے ہیں یا ان کو بہت سے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ان مشینوں سے پیدا اٹھا سکتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے اگر ہم بات کریں کہ یہ مشینیں کہاں پر اویلیبل ہیں اس کی فیکٹریں کہاں پر اویلیبل ہیں جرمنی کی ایک کمپنی نے اس کی پر آج سے پچاس سال پہلے ریسرچنگ سٹارٹ کی تھی اب اس کی ریسرچ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں اب انہوں نے مشین کے ساتھ بچے کی پیداوار کو ممکن کر لیا ہے اب تک انہوں نے 75 یعنی 75 لیب بنائی ہے ایک لیب کے اندر ایک ٹائم پہ 400 بچے کی نشورما یعنی گروت ہوتی ہے اس کی پدائش ہوتی ہے یعنی کہ ایک ٹائم پہ 30 ہزار بچے کی پدائش ممکن ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ یہ سارا پروسیجر کیسے ہوتا ہے انہوں نے ایک پورٹ بنایا ہے انہوں نے ماں کی کوک کو دیکھتے ہوئے ماں کے رحم کو دیکھتے ہوئے سیم ویسا ہی ڈیزائن کیا ہے جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر بچے ایک پورے پروسیجر کے اندر سے گزرتا ہے ویسے ہی اس پورٹ کے اندر بچے کو ایک پورے پروسیجر کے اندر سے گزارا جاتا ہے اس کے بعد جا کر جیسے ماں کے پیٹ کے اندر وہ ایک پورا پروسیجر گزارنے کے بعد دنیا میں آتا ہے سیم یہاں پر بھی ایک پورے پروسیجر کے اندر سے گزرنے کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ وہاں پر بھی سیم پروسیجر ہے یہاں پر بھی سیم پروسیجر ہے فرق کہاں پہ ہے اس کے اندر آپ بچے کے اندر چینجنگ کر سکتے ہیں چینجنگ کیسے کر سکتے ہیں اس پروسیجر کے اندر آرٹیفیشن انٹیلیجنس کے طرح بچے کی جو نشن ماں ہے اس کی گروت ہوتی ہے اس کی مطلب چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے کی رنگت اس کو ہم نے کالا کرنا ہے اس کو وائٹ کرنا ہے اس کو گندمی کرنا ہے اس کو کوئی بھی کلر کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اس کے ساساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کی آنکھوں کا کلر گرین ہو ریڈ ہو پینک ہو برون ہو کسی بھی کلر کا آپ کر سکتے ہیں آپ اس کے ناکھ کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں کان بھی اپنی مرضی کے ساتھ چھوٹے بڑے کر سکتے ہیں اندر باہر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ بچے کی جو ہائٹ ہے اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں آپ بچے کا جو دماغ ہے اس کو بھی اپنی مرضی کے ساتھ تیز بھی کر سکتے ہیں سلو بھی کر سکتے ہیں ایوریج بھی کر سکتے ہیں اس پروسیزر کے اندر بچے کی نشونما بچے کی گروہ پدائش کیسے ہوتی ہے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں پروسیجر ہوتا ہے سیم یہاں پر ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ ہوتا ہے جیسے ماں کی فیلنگز بچے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں یہاں پر سکر کے ایک ارینج ہے اس ارینج کے طرح آپ بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو کوئی بھی چیز ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر آپ بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ ہونا چاہ رہے ہیں آپ اس کو کوئی بھی وائڈنگ سکھانا چاہ رہے ہیں اس نشو نماغ کے دوران آپ اس کو وہ بھی سکھا سکتے ہیں آپ اس کو مسیقی سکھانا چاہ رہے ہیں آپ اس کو مسیقی کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں اس سارے پروسیجر کے دوران آپ اس کو وہ بھی بتا سکتے ہیں انہوں نے اس کی ایک limited arrange رکھ دی ہے اس arrange کے اندر رہتے ہوئے آپ مطلب کے بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں آپ اپنے موبائل کی سکرین کے اوپر سارا پروسیجر دیکھتے ہوئے اس سارے پروسیجر کو enjoy بھی کر سکتے ہیں بچے کی منیٹرنگ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم آج سے کچھ سال پہلے جائیں جو زیادہ تر کیسز ہوتے تھے وہ نارملز ہوتے تھے اس کے ساتھ ساتھ پھر وقت گزرتا گیا لوگ سوڑا سا فسیلیٹیٹ ہونا شروع ہو گئے اوپریٹ والی سائٹ پیانا شروع ہو گئے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کرتے چلے جائیں اوپریٹ سے جو اگلی ٹکنالوجی وہ یہ ہے کہ آپ مطلب کے اپنے آپ کو اگر فسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ مشین کے ترو بھی بچے کو پیدا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک جو بہت بڑا فیکٹر جو فیس کرنا پڑتا وہ یہ ہے کہ جب شادیاں ہوتی ہیں لڑکے کے اندر یا لڑکی کے اندر اگر کوئی مرض ہے تو جب ان کا آگے بیبی ہوتا ہے ان کا بچہ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ پیرنٹس کے اندر سے ٹرانسفر ہوتا ہے اگر پیرنٹس کی ہیڈ چھوٹی ہے تو اس کا افیکٹ بھی بچے کے اوپر ضرور آتا ہے اس سارے پروسیجر کے اندر آپ کو ان سب چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جب آپ کی بچے کی گروت ہوگی وہ بلکل بماریوں سے پاک ساف ہوگا آپ کو اس کے لیے کوئی بھی ٹینشن نہیں لینی پڑے گی بہت ساری ایسی وراثتی چیزیں ہوتی ہیں بماریوں کے صورت میں ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو یہاں پر پاک ساف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں اس کے اندر اور انہوں نے کیا وسیلی ٹیٹ کیا ہے جو لڑکی ہیں جو مائے ہیں جب ان کو بچے کی پدائش کی ٹائم پر جن تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس سارے پروسیجر کے اندر ان کو کسی بھی تکلیف کا نہیں سامنا کرنا پڑے گا اس کے ساتھ آپ کے مائنڈ کے اندر یہ بھی آ رہا ہوگا کہ اس پروسیجر کو کتنا ٹائم لگتا ہے اس پروسیجر کو کمپلیٹ ہونے کے لیے جتنا ماں کے پیٹ کے اندر ٹائم لگتا ہے اتنا ہی یہاں پر مشین کے اندر بھی ٹائم لگتا ہے پورے نو مہینے کے بعد بچے کی پدائش ہوتی ہے نو ماں کے بعد یہاں پر مشین کا بٹن دبا دیا جاتا ہے بچہ باہر آ جاتا ہے اس میں یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ یہاں پر بچے کی کچھ گینڈوں کے اندر پدائش ہو جاتی ہے یہاں پر ایک اور چیز کی بھی فسیلتی ہے آپ لڑکا لینا چاہتے ہیں یا لڑکی لینا چاہتے ہیں وہ بھی اس مشین کے طرح possible ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے چلیں سائنس نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کی ہے کچھ سال پہلے انہوں نے جانوروں کے اوپر پورا ایکسپیریمنٹ کر لیا ہوا ہے اس سارے پروسیجر کے اندر بہت سارے جانوروں کی پدائش کروا چکے ہیں جب وہ سارے اس پروسیجر کے اندر کام جب ہوئے تو پھر انہوں نے انسانی سپرم کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کیا تو وہ انسانی بچہ بھی پیدا کر چکے ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں تو ناظرین اب آپ کے معنی میں ایک اور بھی آ رہا ہوگا کہ یہ بچہ حلال ہے یا حرام ہوگا اس کا میرے پاس کوئی آنسر نہیں بہت سارے لوگ یہ بات سوچ رہے ہوں گے کیا بھی رہے ہوں گے کہ یہ بچہ حرام ہے یہ حلال نہیں ہے اس کے اوپر میں کچھ بھی نہیں کہوں گا اس کے ساتھ اپنی قیمتی رائے سنجھے کمنٹس بوکس میں اگاہ کریں اپنے میزبان کے اجازت دیں اللہ حافظ